بیچاری کئی روز سے دم توڑ رہی ہے در ہے قبرِ بد نہ میرے موہ سے نکل جائے تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے ولیکن پیرانِ کلیسہ کے دعا ہے کہ یہ کل جائے تو پہلی بات میری ختم ہوئی عالمی نظامِ خلافت دنیا کی تقدیرِ مبرم ہے ہو کر رہے گی اس میں کسی صاحبِ ایمان کو کوئی شک کوئی شبا کوئی ریم نہیں ہونا چاہیے البتہ اس کا اب دوسرا پہلو کیا ہے اس کا آغاز کہاں سے ہوگا پہلی بات تو یہ ہمارے بعض لوگوں کے ذہنوں میں سادہ دل لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک ہی دفعہ آ جانے چاہیے یہ کوئی علاقائی خلافت تو نہیں ہو سکتی خلافت تو عالمی ہوتی ہے ان سے میں کہتا ہوں عالمی خلافت کب تھی جناب یہ تو نہ خلافتِ راشدہ میں عالمی تھی کیا ہندوستان شامل تھا اس میں کیا تین شامل تھا کیا یورپ شامل تھا اور پھر جو خلافت کے نام سے جو ملوکیت چلی ہے وہ بھی صرف آدورِ بنو حمیہ میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ پورا عالمِ اسلام کم سے کب اس کے تحت تھا بعد میں خلافتِ عباس بنو عباس میں اور فاطمیین کی خلافت میں اور آلِ عثمان جو ہے آٹومان ٹیکس کی خلافت میں ٹکڑے تھے اس سے بخنے تھے کوئی مانتا تھا کوئی نہیں مانتا تھا اور سب سے بڑی بات یہ اگر ایک دم پوری دنیا پر خلافت قائم ہو سکتی تو حضور کے نصف مبارک سے ہوتی لیکن نہیں ہوئی نتیجہ کیا نکلا ایک ملک میں حضور نے قائم کر دی جزیرہ نمائے عرب یہاں خلافت قائم ہو گئی حضور خلیفہ ہے اس کے بعد آپ کے خلفائے راشدین نے پھر اس کو گصفت دی شرقا غربا شمالا تین کولمز نکلے ہیں فوجوں کے صحابہ اکرام کے تری کولمز ایک ایسٹ ورڈ ایک ویسٹ ورڈ ایک نورٹ ورڈ ایک عراق کو فتح کرتے ہوئے ایران میں پہنچ گیا خوراسان تک چلا گیا ایک شام کو فتح کرتے ہوئے اور پھر سنائی پہنسلہ سے ہو کر افریقہ میں داخل ہوا اور ایٹلانٹک تک پہنچ گیا تیسرا سیدھا شمال میں گیا لیکن یہ زیادہ دور نہیں جا سکتا تھا کوکیشن ماؤنٹینز آگئے کوہ قاف اُن زمانے میں تو یہ یوں سمجھئے کہ ایمپیسیبل تھا کوہ قاف زیادہ وہاں اٹھ رکھے اب بھی یہ ہوگا کسی ایک جگہ سے شروع ہوگا پھر پھیلے گا اس کے سوا کوئی چارہکار ہے ہی اگر ہر جگہ پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں ہو سکتا تو حضور کے دست مبارک سے ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ نقطہ کونسا ہوگا نقطہ آغاز کونسا ہوگا اس میں پہلی بات تو میں نے کہا جو شک کرے گا اس کا پھر ایمان مشبوک ہے ہوگا لازمہ ہوگا گلوبل ہوگا پوری دنیا میں ہوگا کہاں سے شروع ہوگا اس میں آپ اختلاف کا سکتا ہے لیکن مجھے تو دو حدیثیں تو ملی ہیں جن سے یہ انتازہ ہوتا ہے کہ یہ اس مشتقی خطے سے ہوگا عرب کے مشرق کی جانب کسی ملک سے ہوگا کسی خطے سے ہوگا وہ حدیثیں میں یہ باپ پڑھ لکھے پہلے پھر میں کہہ رہا ہوں یہ خدانہ ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں بیش کیا ہے کاش کہ آپ اس کی قدر کر سکے گی یہ حدیثیں آپ کو اذبر ہو جائیں یاد ہو جائیں لوہ قلب پر نقش ہو جائیں ہندوستان اور خراسان یعنی موجودہ افغانستان کا ذکر ابن ماجہ کی نوایت ہے عن عبداللہ ابن الحارس رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا خرجو ناس من المشقے یو اتیون للمہدی یعنی سلطانہ یعنی سلطانہ حضرت عبداللہ ابن حارس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے اشاد فرمایا بشرق کی طرف سے وہ فوجیں نکلیں گی لوگ آئیں گے جو عرب میں مہدی کی حکومت قائم کریں گے یہ مہدی کون ہوں گے اس کا ذکر میں ذرہ باد میں کروں گا لیکن نوٹ کر لیجئے کہ مہدی سے پہلے لازماً کسی مشرقی علاقے کے اندر وہ نظام قائم ہو چکے گا تب وہاں سے فوجیں آئیں گی یہ مشرق کون سا ہے عرب کے مشرق میں آپ چلیئے ایران بھی آ جائے گا افغانستان بھی ہے باکستان بھی ہے اور اگر اس سے اور توسیر ہے تو اندرستان بھی ہے یہ ہے عرب کا مشرق اس سے فوجیں جائیں گے اس کا چاہ مطلب ہے کہ اس میں سے کسی جگہ پر ندام خلافت پہلے قائم ہو جائے گا تاکہ وہاں سے فوجیں جائیں گی جو جزیرہ نمائ عرب میں حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کریں گے آپ دوسری حدیث سنیے یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث تھی جو میں نے آپ کو سنائی آپ نے پڑھیں دوسری ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ترمزی شریف کی روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرجو من خراسان رائیات سود لا یردوہا شیعن حتی تنسبہ بے ایلیا خراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں آئے گی ان کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا ان کو پیچھے پھیر نہیں سکیں گے کوئی بھی یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر جھنڈے نصب کر دیں گے ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کو کہتے تھے یہ یروشلم تھا جب حضرت سلیمان کی حکومت تھی اور یہاں پر معبد سلیمانی حیکل سلیمانی قائم ہوا پھر یہ یروشلم بھی رہا ہے تاریخ میں یہاں تک کہ سن ستر عیسوی میں جب ٹائٹس رومی جنرل نے اس کو گرایا ختم گیا سیکنڈ ٹیمپل گرا دیا اور یہاں سے یہودیوں کو کہا دگل جاؤ یہاں سے کوئی یہودی باقی نہیں رہا تب ملکل تہو بالا برباد کر دیا اس کے کوئی دیڑ سو سال بعد ہیڈریان رومن ایمپرر ہیڈریان اس نے پھر دوبارہ آباد کیا ڈیڑ سو سال تک یہ بلکل بنجر اور بلکل غیر آباد پڑھا دیا اب ہیڈریان نے جب آباد کیا تو اس کا نام ایلیا رکھا اب یروشلم نام نہیں تھا تو حضور کے زمانے میں پھر اس کا نام ایلیا تھا اور اب اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ یروشلم مسلمانوں کے قبضے سے اس وقت نکلا ہوا ہوگا یہ ایک دفعہ پہلے نکلا تھا سن دس سو ننانوے عیسوی میں مسلمانوں کے حادثہ نکلا کرو سیڈرز عیسائیوں نے آ کر اس کو قبضے میں کیا لاکھوں مسلمانوں کو مارا خطئی کیا اس کو گیارہ سو ستاسی عیسوی میں واپس لیا ہے کس نے لیا ہے سلاہ الدین ایوبی کرد عرب کھوکلے ہو چکے تھے عربوں نے کھویا واپس نہیں لے سکے بہت حکومت کر چکے تھے چار پانچ سو برس کی حکومت کر کے اور ان کے عیش اور ان کے آرام اب ان میں جان نہیں تھی کہ وہ واپس لے سکے واپس لینے والا گرم کرد خون تھا سلاہ الدین ایوبی تو گویا کہ اب آپ سمجھ یہ کہ اٹھاسی برس تک عیسائیوں کا قبضہ رہا ہے یہ روش اللہ اب انیس سو سٹھ سٹھ میں یہودیوں نے قبضہ کیا ہے اور اب اٹھاسی برس تو ہو گئے اٹھاسی نہیں اٹھاسی برس تو ہو گئے لیکن وہ دور آئے گا کہ آپ پھر لیں گے لینے والے عرب بھی نہیں ہوں گے خوراسان کے علاقے سے فوجی آئے ہیں یہ خوراسان کیا تھا ایلیا تو میں نے آپ کو بتا دیا یا روشلم کا نام ہے خوراسان اس زمانے میں بہت بڑے ملکوں کہتے تھے کچھ حصہ پاکستان کا بھی اس میں شامل تھے کچھ حصہ ایران کا بھی ہے ایران کے اس حصے کو اب بھی خوراسان کہتے ہیں وہ ایک صوبہ ہے خوراسان ایک صوبہ ہے ایران کا چھوٹا سا پاکستان میں خاص طور پر یہ جو علاقہ مالا کند ایجنسی کہلاتی ہے اس سے اوپر جتنا علاقہ ہے اور یہ جو واخان کی ایک پٹی آتی ہے اوپر واخان افغانستان کی ایک پٹی سی دم سی چلی آتی ہے جو جا کر چائنہ کی سرد سے مل جاتی ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو مالا کند کا وہ درہ ہے اور پہاڑ ہے یہ بھی خوراسان کا حصہ ہے باقی تقریباً ٹو تھرڈ آف افغانستان شہودرن حصہ نہیں ہے خوراسان کا حصہ یہ سی ستان کہلاتا تھا یہ خوراسان نہیں ہے لیکن یہ کہ اوپر کا ٹو تھرڈ آف افغانستان اور اس کے ساتھ یہ جو عرب جو اب یہ ترک ممالک آزاد ہوئے ہیں سوویٹ یورین کے سولیوشن کے ساتھ یہ سارا علاقہ کہلاتا ہے خوراسان بزرگ جو ہمشن کے لڈیدات چیہ دوڈ